شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی ٹاپکاپی پالس کے اندر موجود ہوں اور کچھ دیر پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب اشیاء کی زیارت کی ہے سچی بات یہ ہے کہ ملجسہ کونکار انسان خطاکار آسم جاہل اور حمد نہیں پڑھٹی تھی اندر جانے کی لیکن چونکہ ایک استعاق تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب اشیاء کو دیکھنے کا ہم اندر گئے چونکہ اندر ویڈیو بنانے نہیں دیتے اس لیے میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کعبہ سب سے پہلے ہم نے کعبہ کی چابیوں کو دیکھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسا کو دیکھا حضرت دابود علیہ السلام کی تلوار کو دیکھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پگڑی کو دیکھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اپنے خود چڑھایا کرتے تھے اس کے اوپر اپنے بازو کے اوپر اپنی کونی کے اوپر وہ ہم نے وہ دیکھا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پاؤں کے نقش دیکھیں آپ کے مہر مبارک دیکھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مبارک آپ کے داڑی مبارک کے بال اور وہ وہ ڈبا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت موجود ہیں وہ ہم نے اس کی زیارت کی اور آپ علیہ السلام کی مہر کی جو ہے وہ زیارت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کی زیارت کی چاروں خلقہ راشتین کی تلواروں کی زیارت کی تو ایک ایمانی عجیب سی کیفیت تھی جس کو میں بیان کرنے سے کاثر ہوں ہر مومن جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو بھی سند ہو اس کی لیکن ایک مومن کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہو ایک اشتیاق ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے ایک دیکھا تھا مختلف آل عثمان کے جو سلاتین تھے ان کی تلواریں دیکھیں اور ان کی اوزار دیکھیں اور ان کی ہتیار دیکھیں اور سبحان اللہ اتنی بڑی تلواریں تین تین کلو کی تلواریں اور دو دو کیلو کی تلواریں اور وہ اٹھانی مجھے تو زمانہ بدر یاد آ گیا کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ لڑتے تھے اور دوسری جو جنگیں تھیں جس کے اندر مسلمان جو ہے باری باری جو ہے پھر پھر ہمیں کچھ زیریں بھی نظر آئیں جو مسلمان جو ہے وہ ان کا استعمال کیا کرتے تھے اور میں یہاں ایک بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب سلطان سلیم کو رسول اللہ علیہ وسلم سے منصوب اشیاء یہاں ملی تھی اور سلطان سلیم نے جو ہے ان کی عقیدت اور احترام کا اندازہ آپ لگائیے کہ جس کمرے کے اندر ٹاپ کاپی پیلس کے اندر جس کمرے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اشیاء رکھی گئی تھی تو وہ جب تک یہاں جب تک وہ زندہ رہے اور یہاں جب تک وہ رہے وہ خود جارو دیا کرتے تھے اور چوبیس گھنٹے حفاظ کی ایک جماعت مقررتی جن کی ڈپیاں لگی تھی اور تقریباً چار سو سال تک یعنی ان کی وفات کے بعد خلافہ کے زمانے کے اندر چار سو سال تک یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ چار سو سال تک مسلسل رسول اللہ علیہ وسلم کی ان اشیاء کے پاس چار سو سال تک قرآن مجید کے مسلسل جو ہے وہ تلاوت ہوتی رہی جو جو بندہ آج بھی وہ بیٹھا اور آج بھی جب ہم اندر داخل ہوئے تو مجھے والی صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی بھی مجھے یاد نہیں تھا تو ابھی بھی جو ہے وہ ایک مستقل طور پر قرآن مجید کی تاوت جاری تھی جزاکم اللہ خیران اللہ کرے سب کو موقع ملے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی منصوب اشیاء کو دیکھنے کا جزاکم اللہ خیران